ایک ہزار وعدے وعدہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تیوار کا موقع یہ چاہیے ٹھیک ہے آ جائے گا آتا ہی نہیں وعدہ کرو تو وفا کرو اس لیے کہ وعدہ اور قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا حضرت فاروق اعظم نے وعدہ کیا بیوی سے کہ مزد سے نہیں روکیں گے توڑنا نہیں چاہتے منع کروں گا تو وعدہ ٹوٹے گا کیونکہ مومن کی شان ہے وہ وعدہ کرے تو وفا کرے مومن وعدے کو وفا کرتا ہے مومن کی پہچان یہ آج کل نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورا دین یہی ہے اور وعدے اتنے خلاف کرتے ہیں اللہ اکبر کیا کہا جائے باتوں پہ باتیں نکلتی ہیں اللہ اللہ وعدہ کیا چیز ہے وعدہ کیا چیز ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا اے محمد آپ رکے میں ابھی آتا ہوں اور حضور نے وعدہ کیا رکنے کہا تین دن تک وہ بندہ نہیں آیا حضور وہیں موجود رہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود رہے اس بندے کو ایک کام سے پھر بزار آنا تھا وہ آیا تو حضور نے دیکھ کہ ادھر آ کہا تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آتا ہوں میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ رکوں گا تو میں تیرے لیے تین دن سے یہاں رکا ہوا ہوں اور تو آیا نہیں اس نے کہا میں تو بھول گیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا بس اتنا کہا اے شخص تو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا لیکن اس کے بعد پھر یہ قانون بن گیا اگر کسی سے ہم وعدہ کر لیں کہ میں یہاں رکوں گا تو اب اس کے بعد سے اتنی دیر تک یہ رکنا ہمارے لئے لازم ہوتا ہے جب تک ازان نہ ہو جائے ازان ہو گئی اب معاملہ ختم ہو گیا چونکہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے تو ہم وعدہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن سوچو تو سہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کتنی تاقید کی اگر مسلمان تاجیر مسلمان قوم مسلمان عورتیں مسلمان بچے مسلمان نوجوان وعدے کے وفا کرنے والے ہو جائیں اور مومن ہی وعدے کو وفا کرتا ہے اللہ ہو اکبر تو دنیا ہم پہ اعتماد کرے گی آج لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے